السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست احمد اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یو اے کے لیے سکس منتھ انٹری پرمٹ کا اجراہ کیا گیا ہے اور دوستو اس سکس منتھ کے ویزا کو ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مزید چھ مائنہ کے لیے لیکن یہ کون سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دوستو کیا طریقہ کار ہے اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیشنی ہے اگر آپ بھی اس کیٹیگری سے ہیں تو آپ لازم اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میری چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی کے ساتھ کے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ رہے اس کے لیے دوستو یو اے سے ریلیٹڈ آپ کوئی اور بات جاننا چاہتے ہیں مجھے اسٹراغرام کے اوپر فالو کر کے وہاں پر میسی کر دیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو دوستو جو بھی لوگ یو اے کیا سکس منتھ انٹری پرمیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا تحلق اس کیٹیگری سے ہو جو کہ گولڈن ویزا لینے کی اپرکیونٹی رکھتا ہے دوستو گولڈن ویزا لینے کے لیے کون سے طبقے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گولڈن ویزا لینے کی اپرکیونٹی رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ سکس منتھ کا انٹری پرمیٹ بھی ہے تو یہاں پر آپ کو میں ون بائی ون کر کے ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو کوئی بھی ریال اسٹیٹ کا ایسا ڈیلر ہے دوستو جو کہ یہاں پر انویسٹ کرتا ہے یہاں پر وہ کروبار کرتا ہے بیزنس کرتا ہے ایسے کسی بھی قسم کے جو لوگ ہیں وہ یو اے میں سکس منتھ کا انٹری پرمیٹ لے کر آ سکتے ہیں جو کہ سکس منتھ ختم ہونے کے بعد رہ سے اس تو سکس منتھ کے لیے اسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کوئی فاؤنڈر ہے کسی بھی پروجیکٹر کا کوئی آنر ہے کسی کمپنی کا کوئی آنر ہے وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دوستو جو ڈاکٹرز لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایسا طبقہ ہے کہ یہ گولڈن ویزا لینے کی اپرجنٹی رکھتے ہیں اس کے بعد دوستو وہ لوگ جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کلچر اور آرٹ کو پروموٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس ویزا کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو کسی بھی کے سامنے کے انویسٹر ہیں جو کہ یو ای میں یہاں پر آ کر سرمایہ لگاتے ہیں یہاں پر وہ کروبار کرتے ہیں بیزنس کرتے ہیں یہاں پر وہ لینز ان کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہ سکس مانت کی انٹری پرمیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کے بعد دوستو ایتلیٹس جو بھی ہوں گے یعنی کسی بھی کے سامنے کے دوستو جو کھلاڑی ہوتے ہیں جو سپورٹسمن ہوتے ہیں وہ بھی اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بھی دوستو سکس مانت انٹری پرمیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹیگری بھی ایسی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر یو ای میں آنے کے بعد گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا میکینیکل انجینئر ہے الیکٹرونک انجینئر ہے دوستو پرگرامک انجینئر ہے کمپیٹر انجینئر ہے یا دوستو کسی بھی قسم کا اس کے پاس کوئی ایسا ڈپلومہ ہے جو تعلق رکھتا ہے پرگرامک کے ساتھ سوفٹیئر کے ساتھ وہ لوگ بھی اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو قابل سٹوڈن ہوتے ہیں یا دوستو ایسے سٹوڈنٹس جو کہ دنیا کے کسی کنٹری کے اندر بھی جائے موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران کوئی ایسا قابل قدر کرنامہ سرانجام دیا جو کہ دنیا میں بہت کم لوگ کرتے ہیں تو ایسے قابل سٹوڈنٹ بھی یو ای کی سکس منتھ انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو یہ تمام کٹیگریز جس کے اندر اگر آپ کے شمار ہوتا ہے تو آپ یو ای کی سکس منتھ انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سکس منتھ انٹری پرمٹ کا جو سو جو طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ